اسلام علیکم اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا بلکہ بزرگوں کے وسیلے سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کو دیتا ہے اور بزرگ آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ عقیدہ ہے بریلوی حضرات کا بریلویوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے مزار پر کس طرح ان سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے میرا حالی کا صغر دو میں فقیر ہوں تمہارا جولی کو میری بھر دو ورنہ کرے گی دنیا ایسے سخی کمگتا وہ سغرہ کانگتا شاہ سے جینا کمگتا پھر تا دے آگے پورا مانا ڈالو نزیر سرم سرشا ڈالو نزیر سرم سرشا ڈالو نزیر سرم سرشا لی اپنی منتوں پر خرقا گوز پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا گوز پاک گوز پاک میں ساری زندگی پڑتا رہا ہے یا اللہ برز قیامت گوز پاک کے غلاموں میں اٹھا یا گوز پاک آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں گوز پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی دیے جھولی کو میری بھر دو اور نہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا پکتا گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا گوز میں مرید ہو تمہارا میں مرید ہو تمہارا گوز پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی راکھ ہے کسے خالی نہ نوٹ آئی ہے سب کی جھولیاں بھر دی دیئے ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا امداد کن امداد کن ازبند غب آزاد کن دربین و دنیا شاد کن یا غوث آزم درستگی یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دقا شرکن خیر آگر یا شبیر یا شبر دوستو بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلے کے بغیر اللہ تعالی تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے ولیوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ان سے ڈریکٹ مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی انہیں عطا کرتا ہے اور ولی ہمیں عطا کرتے ہیں یہ جو کام شیخ عبدالقادر جلانی کے مزار پر ہوا ہے اس بات کا دفاع گالیوں والی سرکار سمر قادری نے کس طرح کیا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر نا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی بلا آپ نا تقریباً کچھار پانچ سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں نا تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں ان پر اللہ کا ویسی بڑا کرم ہے وہ منظور نظر جو ہوئے اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا وہ گئے نا تو وہاں پر پورا کافلہ تھا تو آپ حضور غوصفہ کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دیں تو کئی جو یتیم العلم ہے نا سمجھ رہے ہیں بری بات کی یزید الفکر یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں جو لوگ توحید کا درست دیتے ہیں وہ تمہیں کیڑے مکوڑے لگتے ہیں جو تمہیں شرک سے منع کرتے ہیں وہ تمہیں کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہیں چلیں آگے دیکھ لیں یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا میں نے کہا جناب مفتی آمد یارخہ نیمی نے اس لئے اس بات کی تصریف فرمائی صاحب بارشریعت نے تصریف فرمائی سیدی آلہ عزر صاحب نے تصریف فرمائی ہمارے تمام بزرگوں نے تصریف فرمائی اور یہ تصریف موجود ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ اس بات کی وضاحت تو تصریف فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے کوئی شرک نہیں ہے جب اس بات کی تصریف موجود ہے تو پھر شرک کے فتحے کیوں پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے کیا تمہاری یہی ڈیٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دربادے کھل کھل کے بتاتے رہو حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں نفل کرتا ہوں اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جولی پر بیٹا ہے میری مشکل حل فرما دیتا ہے بھئی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں چالیس درخان جابوین و دن چچی اجبری بیٹھے اور آپ نے جولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی بھئی اللہ ان کو عطا کرتا ہے یہ دیتے ہیں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے حاجی عبیب صاحب پہ بڑا فتوہ تمہیں یاد آ گیا اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں یہ میرے مسرک پر اٹیک کیا گیا ہے تمہیں شرم نہیں آتی اٹیک کرنے والوں یہ کون سی بات ہے یار گرامی قدر ازراد اور یہ بات آپ مشکات کی شرح اشیاط علمات اٹھائیں اس میں موجود ہے امام غزالی کا کول وہاں لکھا گیا ہے اور امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے ہاں تم بتاؤ گے دین ہمیں جو بیچارے نکٹ بلٹ لگانے والے ہیں وہ ابھی دین سکھانے لگ گئے خدا کا خوف کرو یار حاجی عبیب صاحب کو عام بندہ نہ سمجھو اللہ کا بڑا فضل ہے ملائت کے سائے میں رہنے والا شخص ہے کمال والی بات ہے کیسے بچوں والی عرکتیں کرتے ہو سوشل میڈیاں بے دوفان اور حاجی صاحب یہ جتنا خلاف بولتے ہیں ان کی گڑی اتنی چڑ جاتی ہے کیوں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے یہ میرے مسئلت پر رکھتا ہے کہ یار ایسے ہی ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو کمال والی بات ہے اور پھر یہاں پر یہ بات سنیے امام غزالی نے فرمایا اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فرمایا یہ اصول ہے جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے فرمایا فوت ہونے کے بعد ہی اسے مانگی جا سکتی گالیوں والی سرکار سمر قادری کا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے وسیلے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی ذات تک یا کسی چیز تک رسائی حاصل ہو سکے اور جس وسیلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ہے کہ وسیلہ بزرگ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو دلیل قرآن مقدس سے بھی وسیلے کی دی جاتی ہے حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے قرآن مقدس میں آتا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ تو یہ اپنا مذہب سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ وہ وسیلہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو وسیلہ عربی میں قرب کو کہا جاتا ہے لیکن یہ قرآن مقدس والے وسیلہ کو اپنا جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو شریعت کے اندر تین جائز وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وسیلہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کہنا کہ اللہ یہ بھی تیری صفت ہے میری دعا قبول کر لے دوسرا وسیلہ اپنے نیک عمال کا دیا جا سکتا ہے اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جو زندہ ہے اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی دین کے اندر جائز وسیلہ نہیں ہے بریلوی حضرات جو وسیلہ پیش کرتے ہیں یہ تو سراسر شرک ہے اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں کہ جو فوت ہو چکا ہے مٹی کے نیچے جا چکا ہے اس سے جا کر وسیلہ مانگنا کہ اللہ سے مجھے یہ چیز لے دو اور کبھی کبھی کہنا کہ مجھے تم خود ہی دے دو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لے سکتے ہو اور ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا بھی ہے اور ڈائریکٹ دیتا بھی ہے اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی ویڈیو کی طرف جو کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیلہ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے کبھی کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں کی تو دعا جب بھی کریں یعنی ساری دعائیں انبیاء کی موجود ہیں کسی میں بھی انہیں وسیلہ نہیں پکڑا کہ آدب کا وسیلہ خلیل کا وسیلہ اسمائیل کا اس لیے دعا ہمیشہ براہ حلاس اللہ سے مانگا کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کرنی ہونا تو یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا دل اور دماغ متفق ہو اور پوری توجہ کے ساتھ غور کر کے اللہ سے مانگیں اللہ کے خدانے میں کوئی کمی نہیں مانگنے کی ہم مانگنے کی کوتاہی کرتے ہیں اس میں دینے کی تو کوئی کوتاہی نہیں ہے مولانا مکی الحجازی صاحب کے بعد اب مفتی تارک مسعود صاحب کا موقف بھی جان لیں مولانا مکی الحجازی صاحب کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بھی جان لیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے دوروین سے آپ متاثر نہ ہو سب سے پہلا حق بنانے والے کو مانیں اور اس کی توہید کے قائل ہوں کہ وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف زبان سے کی حد تک نہ یہ پیکٹیکلی بھی آپ مانیں زبان کا مطلب بھی بہت سے کہتے ہیں خدا ہے مارا پھر یا علی مدد بھی یا رسول اللہ مدد بھی یا غوثی آدم مدد بھی قبر بھی مدد کرے گی پھر اس تکلپ کی ضرورت بولو پھر اللہ کہتے ہیں یہ تکلپ کی ضرورت نہیں کوئی خاتون جو ہیں کہتی ہیں میں آپ کی وائفوں آپ کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی تو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں سلطار بھائی کے ساتھ تمیز سے اس سے بات کر رہی ہیں اور پھر کبھی ادھر گھونگ رہی ہیں کبھی اس کے ساتھ گھونگ رہی ہیں آپ پھر دے گا بیوی تو میری ہو گھر سے میری پرویشن کے بغیر لکھلتی پوچھنا ہوتا ہے تو سلطار سے پوچھ رہی ہوتی ہے وہ کائنات والا لتیبہ سنے آپ لوگوں نے وہ ایک آدمی کے بھرزونہ یار پرانہ ہو گیا ایک بندے کی شادی ہوئی نا تو اس کی بہت ساری گل فین تھی پہلے سے تو اچھا سوری نہیں نہیں اس کی نہیں تھی یا تھی ہی نہیں تھی ہمیں نہیں بتا لیکن پھر اس سے جب شادی ہوئی ہے اس کی تو وہ یہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دولن سے کہ آج سے تم میری کائنات میری میری کل کائنات تم وہ غصت یہ نہیں تھا کہ آج سے تم میری کائنات تم میری راحت اور تم ہی میری فرحت ہو تو وہ سمجھ گئی کہ اپنی گل فین کے نام بتا رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر بسیم بھی تم راشد بھی تم سلیم بھی تم بچارہ پریشان ہے یہ کہانی کیا ہے وہ سمجھ گئی اس نے کہا کہ چلو میں نے ساری چھوڑ دیئے تو تو میں یہ اس کر رہا تھا کیا اس کر رہا تھا یہ بات ہی دماغ سے نکل رہی ہے یہ دتیبہ نے سارا وہ ہاں میں اس کر رہا تھا کہ اب آپ کسی کی بیوی جائنا وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ بیٹھی رہی ہے شاپنگ پہ نکلی رہی ہے آپ کو غصہ آ رہے غیرت آ رہی مجھے لفٹ کرانی رہی تو آپ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا شوہر بیگم کہتی ہے میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں اگر آپ کو غصہ آئے گا بیگم یہ تکلف خدا کے لیے انہیں کیا شوہر کا مطلب پھر بھئی ہسپینٹ والی موقع صرف مجھے دھونا تو اللہ کو جب ہم الہ مانتے ہیں معبود تو معبود کے جو حقوق ہیں وہ صرف کس کو دینے ہیں اللہ کو اس کے سب سے پہلا حق ہے دعاوں میں حاجات میں صرف اسی کو پکارا جائے گا اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا اگر آپ پکار رہے ہو یا اللہ مدد بھی یا رسول اللہ مدد بھی یا علی مدد بھی یا غصہ آدم تو اللہ کہہ رہے بھئی لا الہ الا اللہ کے تکلف کی بلکل بھی ضرور ہے نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ دیں گئے تو پہلا حق اللہ کا کیا ہے توحید دوسرا حق اللہ کا کیا ہے نماز گوئے نماز نہیں پڑتے کیونکہ وہ باوضوع ہو کے آپ کو میرے سامنے سجدہ کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو پابندی کریں کسی قیمت پہ ہم نے انشاءاللہ نماز تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو کے اندر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ